السلام الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصاحت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ فصاحت جو ہے یہ کلام متکلم اور کلمہ تینوں کی صفت بنتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلمتن فصیحتن اور قصیدتن فصیحتن پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کلام جو مرقب ناقص ہے وہ کس کو شامل کریں گے اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ قیلہ کے ذریعے ایک ضعیب قول پیش گیا گیا کہ کلام سے مراد ہم وہ لیں جو کلمہ نہ ہو کلمہ نہ ہو جب تو جب کلمہ نہیں ہوگا تو مرقب اسنادی اور مرقب غیر اسنادی دونوں کو شامل ہو جائے گا لیکن مصنف نے فرمایا شارن اس پر رد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مرقب ناقص جو ہے کلام میں شامل ہو کیونکہ مرقب ناقص پر اہل عرب سے کبھی نہیں سنا گیا کہ انہوں نے کہا ہو اس کے بارے میں کلام فصیحن جب نہیں سنا گیا تو اسے مرقب ناقص کو کلام میں شامل نہیں کریں گے بعض لوگوں نے اس کا علمہ خلقالی وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ نہیں ہے یہ کلام میں شامل لیکن یہاں کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مفردات ہم ان کے الگ الگ دیکھیں تو ہر ایک مفرد اس کا صحیح فصیح ہے تو اس اعتبار سے ان کو فصاد سے متصف کیا جا سکتا ہے لیکن مصنف شارن نے ان پر حق الجواب کے طور پر رد فرماتے ہو فرمایا کہ یہ جو ہے مرقب ناقص جو ہے کلام میں داخل نہیں ہے بلکہ کس میں داخل ہے مفرد میں ہی داخل ہے کیونکہ یہ جو ہے کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے مفرد کبھی مفرد بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جب مرقب کے مقابلے میں بولا جا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یعنی مرقب نہیں ہے مفرد بولا جاتا ہے یعنی مرقب نہیں ہے کبھی بولا جاتا ہے تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں یعنی کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے یعنی تصنیہ اور جمع نہیں ہے کبھی بولا جاتا ہے کلام کے مقابلے میں یعنی کہا جاتا ہے یہ کلمہ ہے اور یعنی کلام نہیں ہے اور یہاں جو مطن میں آپ دیکھیں اس کا مقابلہ یہاں پر کس سے کیا گیا ہے کلام سے کیا گیا ہے یوسف بیہ المفرد والکلام کلام جو مقابلے مفرد آیا ہے یا قرینہ اس بات پر کہ یہاں پر کلام کے مقابلے میں بولا جائے گیا ہے اور کلام کے مقابلے میں بولا جائے تو وہاں کلمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وَمُقَابِلَتُ بِالْكَلَامُ اور یہاں اس کا مقابلہ کلام سے کیا گیا ہے قَرِينَتُنْ عَلَىٰ أَنَّوْ أُرِيدَ بِمَعْنَ الْآخِيرُ کہ اس سے یہاں کیا ہے معنی آخیر ہی مراد ہے یعنی مَا لَيْسَ بِقَلَامُ جو کلام نہیں ہے وَيُوسَفُ بِحَلْ مُتَقَلِّمُ اور حصی کے ذریعے فساد کے ذریعے سے متقلم کو محصوف کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے قَاتِبٌ فَسِيْهٌ شَائِرٌ فَسِيْهٌ یہ ہو گیا فساد وَالْبَلَاغَتْ بَلَاغَتْ وَهِيَ تُمْبِعُ عَنِ الْوَصُولِ وَالْإِنْتِحَامُ اور یہ وہ ہے جو وصول پہنچنے اور مقام آخر کے بارے میں خبر دیتا ہے پہنچنے کے بارے میں اور انتہائی لاشت مقام کی جاننے کے جگہ پر کیا ہے کے بارے میں خبر دیتا ہے وَهِيَ تُمْبِعُ عَنِ الْوَصُولِ وَالْإِنْتِحَامُ پہنچنے اور انتہا کے بارے میں خبر دینے کے لیے آتا ہے اس سے اس کے جو ہے یہ بلاغت کے اندر جو ہے یہ کلمے کی صفت نہیں بنتی ہے صرف کائے کے بنے کی بلاغت متقلم کی اور کلام کی یوسف بیحل آخران فقط اس کے ذریعے سے صرف لاشت والے دونوں کو متصف کیا جاتا ہے یعنی کلام اور متقلم کو نہ کہ مفرد کو اس پر انہوں نے کہا کیوں نہیں مقید کیا جاتا اِذِ لَمْ يُسْمَا کَلِمَةٌ بَلِغَةٌ کیونکہ کہیں نہیں سنا گیا ہے کلمتن بلیغتن کلمتن بلیغتن نہیں سنا گیا ہے لیکن اس پر جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا اِذِ لَمْ يُسْمَا کَلِمَةٌ بَلِغَةٌ لِأَنَّ شَعَرِ جَعَلَهُ شَامِنًا لِلْمُرَكَّبِ النَّاقِصِ لِأَدْمِي وَصْفِ الْمُفْرَد بِالْبَلَغَةٌ کیونکہ مفرد کا وصف بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوا گئتا چلیں اِذِ لَمْ يُسْمَا کَلِمَةٌ بَلِغَةٌ کیونکہ اہلِ عرب سے کلمتن بلیغتن نہیں سنا گیا ہے اور وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْبَلَغَةَ اِنَّمَا هِيَ بِعْتِبَارِ الْمُتَابَقَتِ لِمُقْتَزِلْحَال اور علت کیا ہے اس کی کہ یہ دونوں سے ہی متصف ہوتا ہے پہلے سے متصف نہیں ہوتا کیونکہ بلاغت جو ہوتی ہے وہ مطابقت کے اعتبار سے مختصف حال کے اِنَّمَا بلاغت اِنَّمَا هِيَ بِعْتِبَارِ الْمُتَابَقَتِ لِمُقْتَزِلْحَال یعنی بلاغت کہتے ہیں مطابقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو مختصف حال کے مطابق ہو ایسی جو ہے ہیَ بِعْتِبَارِ الْمُتَابَقَتِ لِمُقْتَزِلْحَال یعنی ایسی مطابقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو مختصف حال کے مطابق ہو اور یہ جو ہے مطابقت کا جو اعتبار ہے یہ مفرد کے اندر پایا نہیں جاتا اس لیے جو ہے مفرد کے ساتھ بلاغت کو متصف نہیں کریں اچھا وہاں پر آپ بلاغت کے اندر دیکھیں تو ایک چیز زیادت پائی جاتی ہے فساحت فساحت پایا دی یعنی پہلے کوئی انسان معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا اور معنی مراد کو مختصر حال کے مطابق ادا کرنا کوئی انسان ہے الفاظ تو صحیح ادا کر رہا ہے لیکن موقع محل دیکھ کر نہیں ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ کلام تو فسی ہے لیکن بلیق نہیں ہے لیکن جو انسان بلیق ہوگا وہ فسی بھی ہوگا جو انسان بلیق ہوگا وہ فسی بھی ہوگا کیونکہ بلیق کب بنتا ہے پہلے فساد ہوتی ہے پہلے فساد ہوتی ہے فساد کے بعد اسی پر کیا ہے مختصر حال کی مطابقت ہو جائے تو یہی کیا ہے بلاغت ہوتی ہے تو کہتے ہیں علت یہ بیان کرنا ہے کہ بلاغت جو ہے یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے لیکن مصنف اس پر وہم دیتے ہیں وَالتَّعْلِلُ بِأَنَّ الْبَلَاغَتَ اِنَّمَا ہِيَ بِا اتبارِ الْمُتَابَقَتِ یعنی یہ علت بیان کرنا کہ بلاغت جو ہے وہ مطابقت کے اعتبار سے مختصر حال کی مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ بلاغت یہ مطابقت مفرد میں نہیں پا جاتی یعنی وَالتَّعْلِلُ وَحْمُنُ اور یہ تعلیل بیان کرنا وہم ہے تعلیل یہ بیان کرنا وہم ہے یعنی یہ تعلیل آپ کا بیان کرنا کہ نہیں پا جاتی تو یہ وہم ہے اس لیے کہ مطابقت کا اعتبار جو مختصر حال کے مطابقت کا اعتبار یہ جو ہے ممکن ہے کہ بلاغت کا کوئی ایک دوسرا معنی بھی ہو جو کلمے کے اندر پا جاتا ہو اگرچہ ہم اس پر متعلی نہ ہو پائیں ہو سکتا ہے کہ بلاغت کا کوئی ایک اور معنی بھی پائے جاتا ہو جس پر ہم متعلی نہ ہو پائے جو کلمے پائے جاتا ہو تو کہہ رہے ہیں مطابقت کا یہ اعتبار کہ مختصر حال کے مطابقت کے اعتبار سے اور یہ کلمے میں نہیں پائے جاتا یہ وَحْمَ ہے لِأَنَّ ذَالِقَ هُوَ فِي بَلاغتِ الْقَلَامِ ہاں یہ اِنَّمَ ذَالِقَ هُوَ فِي بَلاغتِ الْقَلَامِ وَالْمُتَقَلِّمِ یعنی کیونکہ یہ چیز یعنی مطابقت کے اعتبار کس میں پائے جاتا ہے بلاغتِ کلام اور بلاغتِ متقلم میں پائے جاتا ہے یہاں حاشیہ میں اس کا انہوں نے یہ نظر کیا کہ وہم کے اندر کہ آپ کو یہ تعلیر بیان کرنا یہ ایک طرح سے وہم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مفرد کے اندر کوئی ایک دوسرا وَسْقَ آیا جاتا ہو جو جس پر اہلِ عرب متعلی یا دوسرے لوگ آپ متعلی نہ ہو سکی ہیں اب ہاں لیکن یہ انہوں نے چونکہ علت یہ بیان کی ہے کہ علت یہ بیان کرنا کہ بلاغت جو ہے وہ مقتدہ حال کی مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے مفرد کے اندر نہیں پائے جاتی مستنف فرماتے ہیں اشارہ یہ وہم ہے لِأَنَّ ذَالِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي بلاغتِ الْقَلَامُ وَالْمُتَقَلِّمُ اس لیے کہ یہ مطابقت کا اعتبار جو ہے کس میں پائے جاتا ہے بلاغتِ کلام اور بلاغتِ متقلم میں پائے جاتا ہے وَإِنَّمَا قَسَّمَا كُلَّ مِنَ الْفَسَاحَتِ وَالْبَلَاغتِ اب مصنف نے فساحت و بلاغت کی تعریف تو نہیں کی اولاً پہلے کیا کر دی ان کی تقسیمات کی پھر ان کی تقسیمات کی تعریف کی فساحت بلاغت کی تعاون نہیں کرے گا فساحت یہ ہے کہ مفرد سے متصف ہو پھر کہاں کلام سے پھر اس کے بعد انہوں نے تعریف بارنا شروع گی تو ایسا کیوں کیا حالانکہ کسی بھی فن کے اندر آپ دیکھیں پہلے ہر اور اس فن کی کیا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں جیسے پہلے کلمہ بیان کیا تو کلمہ کے اندر پہلے کلمہ اور کلام کی تعریف کی پھر ان کی تقسیمات کی ہیں لیکن مصنف نے اس اصول کو ترق کر کے پہلے کیا کیا فساحت و بلاغت کی تعریف کے بغر ان کی تقسیمات کر دی تو فرمائیں گے کہ تعریف کے لئے اصل ضروری ہوتا ہے کہ معارف کے واسطے ایسا مفہوم کلی ہو معارف کے واسطے ایسا مفہوم کلی ہو جو معارف کے تمام افراد کو گھیر لے معارف کے شامل ہو اور یہ چیز کیا ہے اس کے اندر متعذر ہے فساحت کی تعریف کرنا بھی متعذر ہے اور بلاغت کی تعریف بھی کرنا متعذر ہے کیونکہ فساحت و بلاغت کی ایسا مفہوم کلی بیان کرنا جو اس کے تمام جزیات کو گھیر لے یہ متاظر ہے جب متاظر ہے تو ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں گے ان کی پہلے تقسیمات کر دی پھر ان تقسیمات کی علیدہ علیدہ جو آئیں ان کی پھر تعریف بیان کی جیسا کہ اللہ ابن حاجم نے اپنی کتاب میں مستثنہ کی تعریف نہ کر کے پہلے اس کی تقسیمات کر دی ہے متثنہ اور نمکتہ کی طرف پھر اس کی انہوں نے تعریف بیان کی ہے وَإِنَّمَا قَسَّمَا کلم من الفساہتی والبلاغت اور مصنف نے فساہت اور بلاغت میں سے ہر ایک کی تقسیم کو فرمائی اولا لتعذری جمع المعانی المختلف ان تمام مختلف معانی کے جمع کرنا کے متعذر ہونے کی وجہ سے المشترکہ فی عمرن جو مشترک ہوں کسی ایسے عمر میں یعمو ہما جو کیا ہوں جو ایسے عمر میں جو مشترک ہوں جو ان دونوں کو عام ہو یعنی مصنف نے فساد اور بلاغت میں سے ہر ایک کی تقسیم فرمایا اولا کیوں لتعذری جمع المعانی المختلف ان تمام مختلف معانی کے جمع کرنا متعذر ہے جو کسی ایسے عمر میں شریک ہوں جو ان دونوں کو سب کو عام ہو فی تعریف واحد ایک ہی تعریف میں وَحَذَا یہ ایسے ہی ہے كَمَا قَسَّمَا جیسے کہ اللہم ابن حاجم نے مصنف کی تقسیم فرمائی ہے مصنف اور منقطع کی طرف سُمَّ عَرَّفَ كُلَّ مِّنْهُمَا پھر ان میں سے ہر ایک کی علاہدہ علاہدہ کیا 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 تعریف کی ہے جو مشترق نہ ہو یعنی اس کا ترجمہ کریں گے کہ ان مختلف معانی کو جمع کرنا متعذر ہے جو مشترق نہ ہو مشترق ہوں گے اچھے نمہ مشترق معانی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شامل ہیں تو مشترق نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر سکتے ہیں غیر المشترقہ فی امرن جو ایسے معانی کو جمع کرنا متعذر ہے المختلف جو ہو کہ مختلف ہو الغیر المشترقہ اس کا معانی کرنے سوائے جو کہ سوائے اس کے کہ وہ مشترق ہو ایسے کام میں ایسی چیز میں جو ان دونوں کو عام ہو مگر یہ کہ ایسے میں جو مشترق ہو کسی ایسے معاملے میں جو سب کو عام ہو ایک ہی تعریف کے اندر یہ جمع کرنا متعذر ہے تو اس لئے انہوں نے اس کی تقسیم فرمائی ابن حاجب کی طرح جیسے فساحت بلاغت کی تعریف نہ کر کے اس کی پہلے انہوں نے تقسیمات کر دی پھر ان کی علیدہ انہوں نے تعریف فرمائی فالفساحتو فی المفردی فساحت فی المفرد اب یہاں تعریف کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے فساحت کی تعریف نہیں کنوں نے فساحت فی المفرد قدم الفساحت علی البلاغت قدم الفساحت علی البلاغت مصنف نے فساحت پر بلاغت پر فساحت کو مقدم کیا یعنی پہلے کیا کیا پہلے فساحت کو معاملہ آیا پھر بلاغت کو کیا کہہ رہے ہیں فساحت کو مقدم کیا بلاغت پر لتوقفی معارفت البلاغتی علی معارفت الفساحت کیونکہ بلاغت کی جو معارفت ہے یہ موقوف ہے فساحت کی معارفت پر لیکونی ہاں معخوضتن فی تعریف آ اس لیے کہ یہ جو فساحت ہے یہ بلاغت کی تعریف میں معخوض ہے کیا ہے فساحت جو ہے بلاغت کی تعریف میں پائی جاتی ہے کیا تعریف ہے وہاں پر وہاں پر جو تعریف ہے وہ تعریف کے اندر جو ہے کلام کا مختزل حال ما فساحتی کلام کا مختزل حال کے مطابق ہونا ما فساحتی اس کے فسی ہونے کے ساتھ تو وہاں پر بلاغت کے اندر فسی شامل ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ فساحت کو مقدم کیا بلاغت پر کیونکہ بلاغت کی معارفت موقوف ہونے کی وجہ سے فساحت کی معارفت پر لکاؤ نہیں ہا ماخوضتن کیونکہ جو ہے یہ فساحت یہ پائی جاتی ہے فی تعریف یا بلاغت کی تعریف میں بلاغت کی تعریف میں پائی جاتی ہے اس لئے اس کو یہاں پر مقدم کیا اور فساحت اور بلاغت کو ماخر کیا تو جب بلاغت کی تعریف میں فساحت پائی جا رہی ہے تو بلاغت کی تعریف کا سمجھنا کیا ہوا فساحت کے سمجھنے پر موقوف ہوا بلاغت کب سمجھیں گے پہلے کوئی چیز فسی ہوگی تو بلاغت کا سمجھنا کیا موقوف ہوا فساحت کے سمجھنے پر اور جو جس پر موقوف ہو وہ مقدم ہوتا ہے یعنی موقوف حلی مقدم ہوتا ہے لہذا فساحت مقدم ہوگی اور بلاغت ماخر ہوگی پھر کہہ رہے ہیں فساحت مفرد کو ہی مقدم کیوں کیا فساحت کلام اور فساحت متکلم پر کہہ رہے ہیں فساحت مفرد کو مقدم کیا فساحت کلام فساحت متقلم پر لتوقف ایما علیہ کیونکہ ان دونوں کے اس پر موقوف ہونے کی وجہ سے پہلے کوئی کلمہ ہوگا تب کلام بنے گا پھر متقلم بنے گا تو اس لئے جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کلمہ کو پھر کلام سے بہت مجھیں گے اس لئے جو موقوف ہیں اس پر اس لئے پہلے کیا ہے اس کو مقدم فرمایا اب پھر اس پر فرمایا یعنی مفرد کی کتنی چیزوں کا ضروری ہے مفرد کے فساحت مفرد کے لئے کتنی چیزوں سے پاک ہونا کتنی چیزوں کے ہونا نہیں کتنی چیزوں کے پاک ہونا ہوں گی تو وہ تو کیا بن جائے گا غیر فسی بن جائے گا یعنی مفرد کا خالی ہونا تنافرِ حروب سے غرابت سے اور مخالفتِ قیاس سے یہاں پر قیاس کی قیاس ہے کیا قیاسِ لغوی مراد ہے قیاس ایک وہ قیاس ہوتا ہے جو کسی چیزوں کے دو چیزوں کے درمیان علتِ جامعہ کی وجہ سے کوئی حکم لگا دیا جاتا ہے وہ قیاس یہاں مراد نہیں ہے جیسے کہ نبی اس کا حکم لگا دیا گیا دوسرے پر مسکر چیزوں پر وہ علاق قیاسِ یہاں پر مراد نہیں ہے کونسا قیاسِ لغوی مراد ہے المستمبت من استقرائل لغت جو لغت کی تلاش و دستجو تطبع سے نکالا گیا ہو جیسے کہ اہلِ سرم نے دیکھا کہ ہر جو ہے واو اور یا جو فتح کے درمیان آئے پھر انہیں حکم لگا دیا کہ ہر وہ واو جو ماں قبل اس کے متحرک ہو تو اس کو کیا گرتے دیں واو متحرک ماں قبل مفتوس واو کو علف سے بتا دیتے تو یہ دستجو کے بعد انہیں قائدہ منا دیا تو یہ مراد ہے یعنی قیاسِ لغوی مراد ہے المستمبت جو نکالا گیا ہو لغت کے تطبع و تلاش سے اب کہہ رہا ہے وَتَفْصِیرُ الْفَسَاحَدِ بِالْخُلُوصِ لَا يَخْلُوْ عَنِ تَسَامُو کہہ رہا ہے فصاحت کی تفسیر خلوص سے کرنا یہ تساموں سے خالی نہیں ہے یعنی مصنف سے کیا ہوا اس میں تساموں سے خالی نہیں ہے کیسے کہ فصاحت کتنی اچھی جیز ہے کیا ہے کہہ رہا ہے کہ خلوص کے ساتھ فصاحت کی تعریف کرنا یہ ایک طرح سے تسام ہوئے کیا کہا ہے نا فصاحت ہو خلوص ہو یقین ہے ناڑے خلوص کے ذریعے خلوص کے ذریعے کرنا ہے کیوں کہ فصاحت جو ہے وجود ہی ہے فصاحت کیا ہے اور خلوص کے معنی تنافر نہ ہونا یہ ایک عدمی ہے خلوص کے معنی کیا ہے تنافر وغیرہ کے نہ ہونے کے ہیں اور عدمی کے ساتھ وجود ہی کی تعریف کرنا مناسب وہاں پر بھی کہا ہے صحیح وجود ہی ہے اور نہ ہو یہ عدمی ہو گیا وہاں پر بھی اعتراض کیا ہے تو کہہ رہا ہے فصاحت کیا یہ وجود ہی ہے اور اس کی تعریف خلوص ہو سے تفسیر کرنا کیا ہے یہ جو عدمی ہو گیا تو کہہ رہا ہے اس کی تفسیر فصاحت کی تفسیر کرنا خلوص ہو سے یہ تسام ہو سے خالی نہیں ہے اور بس انہوں نے بس تسامو کہہ کے چھوڑ دیا کہ فساد کے تعریف میں خلوصوں کا لفظ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اور غیر مناسب کام کرنے کو تسامو کہتے ہیں لہذا جو ہے فساد کے تعریف تسامو سے خالی یہ جواب نہیں دیا انہوں نے بس چھوڑ دیا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے اس کا نیچے حاشی میں یعنی بعض ادبا اس کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ کسی شائع کی تفسیر اس کے تباہین والی چیز سے کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تباہین والی چیز سے کرتے ہیں جبکہ ان درمیان دوسری درم تلازم ہو مبالکہ کا قصد کرتے ہوئے اور ایسے ہی انہوں نے خلوص کی تعویل یا اس طرح کے خالصا وہو عمرن وجودیون فیاسی و حمل ہوا تو بعض ادبا ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ جہاں وجودی کی تفسیر ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اس کے متابعین ہوں جبکہ ان درمیان تلازم ہو کس لیے مبالکہ کا قصد کرتے ہوئے اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے چینے ہوگے اب تنافر کل پڑھیں گے سلو علی الحبیق شکریہ سلو علی الحبیق